اسلام علیکم ناظرین تین اینٹیو نیز میں میں آپ کا مزیدان و متقریب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آج تک آپ نے دیکھا کہ ہریانہ اور اتر پردیش میں عام مخامت پر نماز کی ادائی پر مخدمات درج کیے گئے ہوں گے لیکن میں آج جو خبار آپ کے پاس لے کر آئے ہوں وہ کافی حیرت انگیز ہے جیہا ناظرین اپنے مکان میں نماز ادا کرنے پر اتر پردیش کے زلہ مراد آباد کے چھجلت گاؤں میں چھبیس افراد پر مخدمات درج ہو گئے ہیں جیہا ناظرین اس گاؤں میں انبر اور مستقیم نامی لوگوں کے مکانات پر کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اور نماز کا وقت ان پر ان دونوں کے مکانات میں لوگوں نے نماز ادا کی اور جیسے ہی لوگوں نے نماز ادا کی مخامی دیگر غیر مسلم حضرات نے ان کے مکان پر جمع ہو کر احتجاز شروع کیا اور پولیس میں شکاہ درج کروئی اور مقامی اس پی کے مطابق ان کے گھروں میں نماز ادا کرنے پر یعنی کہ مسلمانوں کے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے پر چھبیس افراد پر مخدمات درج کیا گیا ہے اور پولیس اس پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیگر مذہب کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا خانون ہے؟ اپنے مکان میں نماز پڑھنا کسی دیگر مذہب کے جذبات کو پھیج پہنچانا کیسے ہو سکتا ہے دیاست اتپردیش کے مرادابات کے چلجت پولیس اسٹیشن کے حدود میں دو مکانات میں نماز کی ادائیگی پر پولیس نے کیس درش کلیا اس معاملے میں چلجت پولیس نے جملہ چھبیس افراد کے خلاف کیس درش کلیا چوبیس اگسٹ کو گاؤں کے لوگ انور اور مستخیم کے گھر جمع ہوئے اور نماز ادا کی جس پر دوسرے طبقے کے افراد نے شدید احتجاج کیا اس بھی دخات سندیب کمار مینا نے کہا کہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کاروائی کی گئی ہے ماحول کو خراب کرنے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مخدمہ درش کیا گیا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کاروائی کی جا رہی ہیں بیر اشترہ سدین اویسی ایم پی ہیدر آباد نے بھی اس پر فوری ردعمل کا ذہر کرتے ہوئے کہا ہے اب اپنے گھروں میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتے انہوں نے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں کو اس ملک میں دوسرے درجہ کے شہری بنانے کی کوشش کی جاری ہے جیہاں لازم کچھ ایسا ہی نظر آنا ہے ہر طرح مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کا کوشش کی جاری ہے اور خوفزدہ محول بنانے جاری ہے ناظرین ہمیں سوال کرتے ہیں حکومت سے اور عوام سے کیا دستو اس بات کی اجاعت دیتا ہے کیا اپنے مکانے نماز پڑھنا بھی کوئی جرم ہے ناظرین یہ سوال اتر پردیش کی عوام پر ہے اور سارے ملک کے مسلمانوں پر ہے کہ کیا وہ اس پر کئی سا رد ملکہ اظہار کریں تو ناظرین اسی طرح کے خبروں کے لئے دیکھتے ہیں آپ کا اپنا پسنے چینل ٹینین ٹیوی نیوز ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر ٹیوی نیوز